ملک میں جمہوریت کے استحکام اور اس کے حوالے سے ہونے والے خطرات سے نمٹنے کے لئے تاریخ گواہ کے پاکستان میں جمہوریت کے لئے جمہوریت سے زیادہ عامریت کا راج رہا ہے جنرل ایوب خان سے لے کر جنرل مشرف تک ہر عامر نے ملک کی مفات سے زیادہ اپنے زیادی مفات کو ترجیح دی موجودہ جمہوریت ابھی اپنے اپتدائی مرائل سے گزر رہی ہے اس میں بہتری کی گنجائش موجود ہے دیکھیں اصل جمہوریت لانے کے لئے ظاہر سی بات دیکھیں تمام پارٹیز کو آپس میں ملنا ہوگا تو ہمیں تھوڑے سے دلوں کو کھلا رکھنا پڑے گا جمہوریت سے ہی یہ ممکن ہے کہ دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے اور ان کو بولنے کا حق دیا جائے یہ ذمہ داری حضب اختلاف کی ہے کہ وہ حکومت کے کاموں پر مضبط تنقید کے ساتھ رہنمائی کریں جیسے سند اسیمبلی میں ہے سند میں تو ایسی بات نہیں ہے ہم کھل کے بات کرتے ہیں کھل کے issue to issue discussion کرتے ہیں سند اسیمبلی میں تو special وہ کم ہونے کی وجہ سے بولنے کا موقع کم ملتا ہے ہم بات کرنے کے زیادہ کوشش کرتے ہیں جمہوریت سے عوام کی بہت سی امیدیں وابستہ ہیں جو ان کا حق بھی ہے لیکن یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ وہ بہتری کے لیے تبدیلی اپنے ووٹ سے ہی لاسکتے ہیں عوام کے علاوہ کسی کو بھی منتغب حکومت کو ختم کرنے کا حق نہ ہو تسلسل کے ساتھ جمہوریت کا جاری رہنا ہی اس ملک کے مسائل کا واحد حل ہے ارکان سند اسیمبلی کا کہنا ہے جمہوریت کی استقام کے لیے پارلیمنٹ نے ہمیشہ اپنا کردار آدھا کیا ہے اور آگے بھی کرتی رہے گی کیمرہ پرزن ہمنا کے ساتھ ہرمین خان ومسی نیوز کراچی موسیقی